بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم جس ٹوپک پر فوکس کرے گے وہ ہے پاکستان میں ٹیوریزم کا فروگ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان گورنمنٹ نے پچھلے دنوں ٹیوریزم کے فروگ کے لیے بہت سے نیو اقدام اٹھایا ہے تو اسی مقصد کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی ڈوکومنٹریب نئی ہے آپ کے لیے جس میں ہم آپ کو بتائے گے اسلام آباد کے بارہ ایسے پلیسز جہاں پہ وزٹ کرنا آپ کو لازمی چاہیے یہ بات تو آپ جانتے ہوگا کہ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے اور اس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے اسی مقصد کے لیے ہم نے اسلام آباد کے بارہ ایسے پلیسز لیکٹ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو وزٹ کرنا لازمی چاہیے تو آئے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی ڈوکومنٹری اگر آپ اپنی ہولی ڈیس انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اس کو یادگار بنانا چاہتے ہیں تو آئے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام آباد کی بارہ ایسی امیزنگ ترین جگہوں کے بارے میں جہاں پہ وزٹ کرنا آپ کو لازمی چاہیے یہ بات تو آپ جانتے ہوگے کہ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے اور اس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے لیکن آپ اسلام آباد میں نہیں رہتے اور اسلام آباد شہر صرف وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اس شہر کی کون سی امیزنگ ترین پریسیس ہے تو آئے ہم آپ کی یہ مشکل آسان کر دیتے ہیں نظر ڈالتے ہیں اسلام آباد کی بارہ ایسی امیزنگ ترین جگہوں پر لیٹس کو جنا سپر مارکیٹ جنا سپر مارکیٹ اسلام آباد کی ایک خوبصورت چھوپنگ کرنے اور کھانے پینے کی جگہ ہے یہ اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون میں واقعہ ہے اس مارکیٹ کی خاص بات اس کی خوبصورت لوکیشن اس کی خوبصورت تعمیر ہے اس مارکیٹ میں پاکستان کی تمام برینڈز کی شوپ موجود ہے جنا سپر مارکیٹ میں صفا گولڈ مال کے نام سے ایک خوبصورت شوپنگ مال موجود ہے صفا گولڈ مال زیادہ بڑا تو نہیں مگر یہ خوبصورتی میں یہ اپنی مثال آپ ہے اگر آپ جنا سپر مارکیٹ وزٹ کر رہے ہو اور آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو اس مارکیٹ کے سینٹر میں ایک خوبصورت اوپن ائر فوڈ کورڈ موجود ہے نمبر 11 شاہ اللہ دیتا کیو شاہ اللہ دیتا کیو ڈی ٹین اسلام آباد میں واقعہ ہے اس کو چھے سو سال قبل تعمیر کروایا گیا ہسٹری سے پتا چلتا ہے یہ گاؤں شیر شاہ سوری کی رہائش گاہ بھی رہا ہے شیر شاہ سوری نے یہاں پر مشہور جرنیلی سرک تعمیر کرائی اور اس کے کنارے پر ایک پختہ دیوار بھی تعمیر کروای جس سے ہندوستان اور افغانستان سے جانے والے اپنی سمت کا درست دعین کرتے تھے گاؤں کے قریب ہی مارگلہ کے دامن میں واقعہ چند غارے موجود ہے محکمہ اثار قدیمہ کے مطابق ان کا تعلق بدھ مددوڑ سے ہے اور ان کی دیواروں پر بدھا کے مجسمے کے نقوش بھی پائے جاتے تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹ گئے ہیں ہندوستان اور افغانستان سے آنے والے کافلے یہاں پر قیام کرتے تھے یہاں پر ایک ادرتی چشمہ بھی نکلتا ہے جس کا پانی انتہائی میٹھا ہوتا ہے یہاں پر مور اور شتر مرگوں کا فارم بھی موجود ہے جس میں مختلف اقسام کے شتر مرگ اور بہت سے مختلف اقسام کے پرندے بھی کثیر تعداد میں موجود ہے نمبر ٹین نائشنل ہسٹری میوزیم یہ میوزیم 1976 میں قائم ہوا یہ میوزیم تھری ڈویجن پر مشتمل ہے جس میں ایکولوجی، جیولوجی اور بائیولوجی شامل ہے یہاں پر برٹس، انیملز، جنگلات کا پسمندر بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے یہاں پر آپ کو پاکستان ہسٹری کی بہت سی انفرمیشن ملے گی نمبر نائن مارگلہ ہلس مارگلہ ہلس پاکستان کی خوبصورتی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یہ خوبصورت پہاڑیاں سرسبد و شاداب ہیں اور یہاں مختلف اقسام کے جنگلی جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں اگر آپ ان پہاڑیوں کی خوبصورتی کو حقیقی معنی میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ٹرائل فائیب بہترین جگہ ہے یہ ایک ہائیکنگ ٹرائل ہے جو اسلام آباد سے پھر سوابا کے مقام تک جاتا ہے اس ٹرائل کے راستے میں پانی کے چشمے، پکنک سپورٹ اور اسلام آباد شہر کے خوبصورت نظارے آتے ہیں نمبر ایٹ سینٹوری شاپنگ مال سینٹوری شاپنگ مال اسلام آباد کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے اور اس کا شمار جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں ہوتا ہے سینٹوری شاپنگ مال پائی فلورز پر مشتمل ہے اور یہاں پر آپ کو تقریباً تمام برینڈ شاپ مل جائے گی اس مال میں آپ کو انٹرنیشنل برینڈ کی شاپ بھی مل جائے گی اور مال کا ایک فلورز فوڈ کورٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو انٹرنیشنل فوڈ، پاکستانی فوڈ اور چائنیز فوڈ کے ریسٹرائنٹ بھی مل جائے گی نمبر سیون فاطمہ جنا پارک فاطمہ جنا پارک وسیع اوریس رکبہ پر پھیلا ہوا ہے اس پارک میں واک اور جوگنگ کے لیے ٹریکس موجود ہیں اس کے علاوہ اس پارک میں بچوں کے لیے پلے ایریا بھی موجود ہے یہ ایک خبصورت پارک ہے جو اسلام آباد کے سینٹر میں واقع ہے یہاں پر ایک ہسٹورک پلیس بھی موجود ہے جہاں پر اکثر ٹیوریسٹ فوٹوس لیتے ہیں اس پارک کی خاص بات یہاں پر موجود پانی کے طلاب سٹیچوز اینڈ مونیومنٹ ہے نمبر سکس سیدپور ویلیج اسلام آباد کی مارگلہ کے دامن میں واقعہ یہ گاؤں مگلیہ دور سے آباد ہے اس گاؤں میں بے شمار پرانے عمارتیں موجود ہیں جو سیاو کی توجہ کا مرکس ہے اس گاؤں کو خاص طور پر سیاو کے لیے خبصورتی سے سجایا گیا ہے اور یہاں پر کچھ ریسٹورنٹس اور کیفے بھی موجود ہیں نمبر فائف پاکستان مونیومنٹ ای فور جو نیٹور کی اس خبصورت لسٹ میں نمبر فائف پر ہے پاکستان مونیومنٹ یہ ایک انتہائی خبصورت مقامی یادگار ہے جسے چند سال پہلے تعمیر کیا گیا ہے یہ یادگار چار بڑی اور تین چھوٹی دیواروں پر مشتمل ہے یہ دیوارے ایسے بنائی گئی ہے جو غلاب کی پتیوں کا مندر پیش کرتی ہے جس میں چار بڑی دیوارے پاکستان کے چار بڑے صوبوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے جبکہ تین چھوٹی دیوارے جس میں گلگت بلتستان، ازاد کشمیر اور قبائلی علاقہ جات کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس یادگار کے ساتھ دا لوگ ورثہ نیم سے ایک خبصورت کلچر میوزیم بھی موجود ہے نمبر فور لیک ویو پارک راول ڈیم اسلام آباد کا ایک مشہور تفریحی مقام ہے چند سال پہلے اسلام آباد کی انتظامیہ نے راول ڈیم کے کنارے لیک ویو نام سے ایک جدید اور پرکشش پارک بنایا اس پارک میں آپ کشتی کی سواری کر سکتے ہیں اور یہاں پر قائم پکنک سپورٹ پر پکنک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پینٹ بال، گو کٹنگ اور مختلف انٹرٹیننگ ایکٹیویٹی موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر ڈیفرنٹ برڈز بھی موجود ہے بچوں کے لیے پچھلے دنوں ایف اور یو نیٹورک کی ٹیم نے یہاں ویزٹ کیا اور باربی کیو کا اتمام کیا گیا اور اپنی اس ٹور کو بہت یادگار بنایا نمبر تری، شادرہ مارگلہ کی پھاریوں کے دامن میں واقعہ پورفیزہ مقام شادرہ شادرہ گرمیوں کے چھٹیاں انجوائے کرنے کی بہترین جگہ ہے یہاں پر بچے، جوان اور بزرگ چشمے کے پانی میں بیٹھ کر اپنی ہولیڈیز انجوائے کرتے ہیں اور گرمیوں کا لطف اٹھاتے ہیں نمبر ٹو فیصل مسجد فیصل مسجد کا شمار دنیا کے سب سے بڑی مسجدوں میں ہوتا ہے یہ مسجد سعودی حکومت کے تعاون سے تعمیر کی گئی اس کا نام سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا اس مسجد کی وسیع اور ریز وائٹ عمارت سرسبز مارگلہ ہلز کے ساتھ ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے فیصل مسجد اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی بہار سے آپ یقیناً اس مسجد کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکیں گے دامنے کو مارگلہ ہلز پر واقعہ ایک مشہور ویو پوائنٹ ہے اس بیو پوائنٹ کے خاص بات اسلام آباد کے خوبصورت نظارے اور بہت ہی ویل مینٹین گارڈن ہے دامنے کو فیملی کے ساتھ سیر کرنے اور یادگار فوٹو لینے کے لیے بہترین جگہ ہے اسلام آباد میں جو جگہ آپ کو لازمی ویزر کرنی چاہیے ہے اس میں سے نمبر ون پر ہے منال پیر سواوا یہاں پر منال اور لا مونٹانا کے نام سے دو خوبصورت ریسٹورنٹ موجود ہے لیکن یہ جگہ منال کے نام سے ہی مشہور ہے اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ اسلام آباد شہر کا خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں مزیدار خانے انجوائے کر سکتے ہیں رات کے وقت منال سے اسلام آباد کا منظر انتہائی پرکشش ہوتا ہے لہٰذا آپ جب بھی اسلام آباد جائے تو یہ جگہ لازمی ویزر کرنا مت بھولیں موسیقی